اسلام جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائی سٹیبل ملٹی وائبریٹر کے بارے میں اس سے پہلے ہم اے سٹیبل ملٹی وائبریٹر اور مانو سٹیبل ملٹی وائبریٹر دیکھ چکے ہیں تو بائی سٹیبل ملٹی وائبریٹر میں کیا ہوگا جس میں دونوں سٹیٹس سٹیبل رہیں گی یعنی آپ کے پاس یہ فلی فلاپ اسے کہتے ہیں یعنی ایک سٹیٹ ٹاغل کر کے دوسرے میں چلی گی تو وہ اسی میں رہے گی اب اس کو واپس لانے کے لیے ہمیں ایک پلس کی ضرورت ہوگی اسٹیبل میں یاد تھا فری رننگ تھا یعنی خود بخود سٹیٹس چینج ہوتی جا رہی تھی ہمیں پلس دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی مونو سٹیبل میں کیا ہوا سٹیٹ چینج کی پلس آپ کے پاس ایک سٹیٹ چینج کرنے کے لیے پلس دی مگر پھر وہ تھوڑی دیر بعد واپس اپنی پہلی سٹیٹ پہ آ جاتا تھا جبکہ آپ بائی سٹیبل کے اندر اگر ہم سٹیٹ چینج کرتے ہیں تو وہ واپس نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس میں دونوں سٹیٹ سٹیبل ہیں تو یہ جس سٹیٹ میں بھی ہوگا ہمیشہ اسی سٹیٹ میں رہے گا آپ اس کو سٹیٹ چینج کرنے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی ٹرگر پلس کی تاکہ اس کو دوسری سٹیٹ میں لے جایا جا سکے مثال کے طور پر ایک ٹرانزیسٹر کیو ہے جو کنڈکٹ کر رہے کیو ٹو کٹ آف ہے اس کا مطلب آپ کے پاس کیو ون ہی ہمیشہ کنڈکٹ کرتا رہے گا کیو ٹو ہمیشہ کٹ آف میں رہے گا تو اگر آپ ایکسٹرنل پلس لگاتے ہو اس طریقے سے کہ وہ کیو ون کو کٹ آف کر دے اور کیو ون ٹرن آن ہو جے تو اس کا مطلب آپ سرکٹ میں نئی پوزیشن آگی کیو ٹو ہمیشہ کنڈکٹ میں رہے گا اور کیو ون ہمیشہ کٹ آف میں رہے گا دیکھ ہے اگر واپس پہلے والی حالت میں جانا ہے تو اب مزید ایک پلس کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کو اس کی پہلے والی حالت میں لے جایا جا سکے اوکی ہوگی بات سرکٹس ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو دو ٹرانزیسٹر ہیں کیو ون کیو ٹو کومن میٹر کنفیگریشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے کیو ون کے ساتھ جو فیڈبیک آپ کے پاس ایک نیٹ ورک دکھایا گیا ہے آر جیسے کیو ون کی بیس پہ کیا کنیکٹ ہے آر تھری اور سی ٹو اور کیو ٹو کی بیس پہ کیا کنیکٹ ہے سی ون اور آر ٹو اب یہ جو کپیسٹر ہیں یہ بسیقلی سوچن کریکٹرسٹکس کو سموٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ہائی فریکوینسی کمپوننٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جلدی سے یہ وہاں تک چینج کو پنچا دیتے ہیں یعنی کہ ڈسٹورشن لیس آتا ہے اچھا تو آر پوٹ آپ ظاہر سی بات ہے کیو ون اور کیو ٹو کے کروس میں لے سکتے ہیں اب ورکنگ ذرا سمجھتے ہیں ہوتا کیا ہے جناب کہ جب آپ وی سی سی اپلائی کریں گے تو ظاہر ہے دونوں ٹرانزیسٹر میں سے ان کی کریکٹرسٹکس چینج ہوگی تو کوئی ایک جلدی کنڈکٹ کر جائے گا ٹھیک ہے ہم کہیں گے وہ جو کنڈکٹ کرے گا وہ سیچوریشن میں چلا جائے گا دوسرا کٹ اوف میں چلا جائے گا جب میں لفظ سیچوریشن بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے یہ شارٹ ہو جائے گا اور جب میں کٹ اوف بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے یہ اوپن سرکٹ کے طور پر بھی ایو کرے گا تو لیٹس سیکی کیو ون آن ہو گیا کیو ٹو آف کٹ اوف ہو گیا تو اس کا مطلب کیو ون والی سیچوریشن سیچوریشن میں چلی گئی اب سیچوریشن میں جانے کا اندر شارٹ سرکٹ ہو گئی تو وہ جو وی سی سی سے کرنٹ آئے گا وہ سارا آر ون کھا جائے گئے یعنی سارا ڈراؤپ یہاں پہ ہو جائے گا تو کیونکہ یہ تو شارٹ ہے یہ تو زیرو پہ چلا جائے گا تو یہاں پہ زیرو وولٹ ہو گا اب جب چونکہ یہ کٹ اوف میں ہے تو اس کا مطلب یہاں سے سرکٹ ہی اوپن ہو گیا کرنٹ چلے گئی نہیں جب کرنٹ نہیں چلے گا تو جو پوٹینشل اب آپ کے پاس ہے وی سی سی تو وہی یہاں پہ بھی وی سی سی اپیئر ہو جائے گا بات سمجھا گئی تو اب آپ کو پتہ ہے کہ کیو ون کے کولیکٹر پہ اس وقت جو پوٹینشل ڈیفرنس یا وولٹ ہے وہ زیرو وولٹ ہے اور یہاں پہ کیو ٹو کے کولیکٹر پہ وی سی سی ہے اچھا اب کیا جناب کہ مجھے اس کی سٹیٹ کو چینج کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو سٹیٹ چینج کرنے کے لیے جو کپیسٹر میں نے لگائے ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں سی تری اور کیو ٹو کی سٹیٹ چینج کرنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں سی فور اوکی ہوگی بات اب آپ ذرا اس کنڈیشن میں دیکھو کہ آپ کے پاس ان کو ریورس بائس میں رکھا گیا ہے سوری یہاں پہ بیٹری یہ اولٹ ہو گئی تو اب آپ نے کرنا کیسے ہے ذرا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ نیکٹی پلس اگر میں اپلائے کرتا ہوں کیوں کہ کیو ون کنڈکٹ کر رہا ہے تو جیسے ہی میں نیکٹی پلس اپلائے کروں گا سی تری کے ذریعے تو آپ پوسٹی پلس یا دوسرا معنی آپ کر سکتے ہو کہ پوسٹی پلس اپلائے کر دو کیو ٹو پہ سی فور کے ذریعے دونوں آپ کے پاس جو مرضی کام کر لو نیکٹی پلس کیو ون کو دے دو اور پوسٹی پلس آپ کس کو دے دو آپ جناب کیو ٹو کو دے دو سی فور کے ذریعے دونوں سے معاملات کیا ہوں گے چلو پہلے میں نیکٹی پلس سمجھاتا ہوں نیکٹی پلس جیسے ہی آپ دو گے یہ جائے گا آپ کے پاس اس کی بیس وولٹیج کام ہوگی تو آپ کے پاس جناب اس کا ریڈیو فارورڈ بائسنگ کام ہو جائے گی فارورڈ بائسنگ کام ہوگی کلیکٹر کام ہو جائے گا جب کلیکٹر کرنٹ کام ہوگا تو اس کا مطلب یہاں پہ آپ کے پاس جو وولٹیج کی ویلیو پہلے زیرو تھی اب وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی کیوں ڈراپ کام ہونا شروع ہو جائے گا تو اب اس کا مطلب یہ جو آپ کے پاس انکریز آئے گی کلیکٹر وولٹیج میں یہ اس کپیسٹر کے ثروہ کپل کر دی گئی اس کی بیس پہ جو اس کو لے جائے گا کس میں فارورڈ بائس والی کنڈیشن میں تو یہی چیز یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہی کلیکٹر کرنٹ بڑے گا یہ کلیکٹر سوری کلیکٹر کرنٹ کم ہوگا کلیکٹر وولٹیج بڑی یہ جو کپلنگ ہوگی کس کے ساتھ کیو ٹو کی بیس کے ساتھ جس نے اس کو فارورڈ بائس میں ڈال دا اب جب یہ فارورڈ بائس میں جائے گا تو اس کا کلیکٹر کرنٹ بڑے گا جب اس کا کلیکٹر کرنٹ بڑے گا تو یہاں پہ جو پوٹینشل پہلے وی سی سی تھا تو کرنٹ کے بڑھنے سے اس پر ڈراپ ہونا شروع ہو جائے گا تو اب وہ وی سی سی نہیں رہے گا وی سی سی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب کیو ٹو کا کلیکٹر وولٹیج کیا ہونا شروع ہو جائے گا ڈکریز ہونا شروع ہو جائے گا یہ جو ڈکریز ہے یہ کپل ہوگی اس کی بیس کے ساتھ تو یہ اس کو فردر کٹ آف میں تکیل دے گی بات سمجھا گی کیونکہ پہلے تو پرس نے کٹ آف کیا نا حالت میں جا رہا ہے سیچوریشن میں جا رہا ہے تو یہ سرکٹ اب اسی حالت میں رہے گا کہ کیو ون کٹ آف رہے گا اور کیو ٹو سیچوریشن میں پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا پھر مجھے پلس دینی پڑے گی اب مجھے چونکہ یہ سیچوریشن میں ہے تو نیگٹری پلس اس کو دینی پڑے گی اور یا پاسٹری پلس کیو ون کو دینی پڑے گی تاکہ اس کی سٹیٹ کو کیا کیا جا سکے چینج کیا جا سکے تو سادہ سادہ لفظوں میں اب آپ نے اس کو سمجھ لیا اب ذرا یہاں سے سمجھ لیتے ہیں جب میں نے on کیا تھا سرکٹ چلایا تھا تو q1 چل گیا تھا تو آپ دیکھو ذرا vc1 یعنی کلیکٹر کے کراس پہ جو تھی وہ 0 وولٹ ہے اس وقت ہم نے کہا سیچوریشن والی وولٹیج ہے اور جبکہ q2 کے کراس میں vcc تھا کیونکہ وہ آپ کا cut off تھا open circuit تھا اب آپ نے جب پہلی پلس اپلائی کی آپ نے کیا کیا q1 آف ہو گیا جب q1 آف ہوا تو دیکھو اس کے کلیکٹر پہ وولٹیج vcc ہو گئی جبکہ q2 کے کلیکٹر پہ وولٹیج v saturation یعنی جسے ہم 0 وولٹ کہہ سکتے ہیں وہ ہو گئی اب یہ اسی state میں رہے گا جب تک میں اگلی پلس نہیں دے دوں گا پلس دوں گا تو وہ پھر q1 آن ہو جگا q2 آف ہو جگا q1 کے کراس دیکھو کلیکٹر پہ وولٹیج کتنی ہوگی saturation جتنی یعنی 0 وولٹ کہہ لو آپ ایک طرح سے اور q2 کے کراس میں vcc پہ چلی گئی تو یہ basic ویب فارم آپ کہہ سکتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمیں حاصل ہوگی کس کی صورت میں بائی سٹیبل آپ کو ہر دفعہ state change کرنے کے لیے پلس دینی پڑے گی اب آپ کو پوری فزکس پتہ ہے کہ پلس دینے سے اس کی state کیسے change ہوتی ہے یہ ہمارا آج کا topic تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں چکمنٹس پہ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی subscribe کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیہ انشاءاللہ پھر next اللہ حافظ